ریاض السالحین کی حدیث نمبر 301 ہے اس پہ سوال قائم کیا گیا ہے سوال نمبر 38 کہ اپنے سامنے سے کھانے سے کیا مراد ہے پہلے حدیث کو ذرا سب پڑھ لیتے ہیں حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حفظ عمر بن ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پربریش میں تھا ماشاءاللہ کیا بات تھی ان کی تو میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ادھر ادھر گھونتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رشاعت فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ تو حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھاتا رہا تو یہ تین کھانے کے آداب جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو اس میں اپنے سامنے سے کھانا کچھ لوگوں نے پوچھا کیا مطلب ہے کہ اپنے سامنے سے کھانے سے کیا مراد ہے تو دیکھیں اپنے سامنے سے کھانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے فرض کریں کہ چاول کی بنی بھی کوئی چیز ہے اور وہ سامنے آپ پہ رکھی ہوئے اور آپ کے سامنے بھی کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوئے اور آپ دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں تو آپ کے سائیڈ والا جو حصہ ہوگا آپ اس میں سے نوالہ اٹھائیں گے آپ اپنے سامنے والے شخص کے بیٹھے ہوئے کی جگہ کا جو سائیڈ ہوگی وہاں سے آپ نوالہ نہیں اٹھائیں گے فرض کریں کہ آپ سے کے سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا آپ اکیلے ہی کھا رہے ہیں تب بھی تب بھی آپ اپنے سامنے ہی سے اٹھائیں گے اگر آپ کو کوئی چیز اپنے سامنے کرنی ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کھسکا کے اپنی پلیٹ میں اپنے سامنے کی طرف لا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی سے اٹھائیں نوالہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نوالہ وہاں سے اٹھانا ہے اب یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر پرورش تھے اور چونکہ ظاہر سے بات ہے اب چھوٹے تھے عداب سے واقف نہیں تھے اس لئے کھا لیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پھر یہ تین باتیں بتائیں کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو اٹھا کر اپنے سامنے سے ایک بات تو ہی ہو گئی اکیلا بھی کھایا تب بھی ایسا ہی ہے البتہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اب بیسے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں ایک پلیٹ ہے اس میں بہت ساری مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کے پسند کی مٹھائی جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے وہ آپ کے اپوزٹ سائٹ پر ہے تو اس میں اجازت ہے پھر آپ وہ چن چن کے جو اٹھانے والی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں جہاں سے بھی چاہے لے سکتے ہیں چار لوگوں کے سامنے ایک تھال کے اندر مٹھائیاں علاقے رکھی تو وہ اس کے اپنے سائٹ پہ جو ہوگی ظاہر سے باتیں وہ اگر اس کو پسند نہیں ہوگی تو پھر وہ ظاہر سے باتیں وہ جہاں سے چاہے اٹھا کے کھا لے گا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس نہ کھا سکے شیطان بھی کھاتا ہے اگر بسم اللہ پڑھ کر بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر سے باتیں پھر وہ اور بغیر بسم اللہ پڑھ کے سوتے ہیں شیطان ساتھ سوتا ہے تو جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس سکھ نہ کھا سکے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر دوپہر میں جو سوتے ہیں عرب لوگ تو ابھی بھی سوتے ہیں قیلولہ کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ قیلولہ نہ کر سکے نہ ہی شیطان اس کے ساتھ رات گزار سکے تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کریں سب کو السلام علیکم ایسے کریں اور پھر لوگ اس کا جواب دیں اور کھانے کے لئے بھی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کھانا شروع کریں فائدہ کیا ہوگا شیطان شریک نہیں ہوگا ہے نا اگلی عدیث 302 ریاض سولین میں اس کا نمبر 302 ہے جبکہ اس کا حوالہ ہم نے یہاں پہ نکالا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف کا حوالہ ہے حدیث نمبر 2558 2558 2558 صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اور اس حدیث میں سوال کیا قائم کیا گیا ہے اس سوال یہ قائم کیا گیا ہے کہ ریایہ سے کیا مراد ہے اور ریایہ کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کا حال کیا ہوگا اور اس حدیث سے ہم نے اس کا جواب دینا ہے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے یہاں پر اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو فرمائے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے حاکم اصل میں ذمہ دار ہوتا ہے اس کی کچھ لائیبلیٹیز ہوتی ہیں اور اس کی کچھ ریسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں تو ہر ایک کوئی کہہ دیا حاکم تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے بینے اس کو ذمہ دار ترجمہ دیا ہے تو دیکھیں جن کے ذمہ دار جو حاکم ہوتا ہے تو حاکم کے انڈر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ شوہر کے اوپر جو کمانا فرض ہے اور اس کے اوپر جو خرچ کرنا فرض ہے وہ کن کن لوگوں پر فرض ہے اور وہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا ہم بعض مرتبہ ہم میں سے بہت سا ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذمہ داری کمانا نہیں ہوتی بیوی کی نہیں ہوتی ذمہ داری تو اسی طرح تیچر ہوتا ہے تو تیچر کے اوپر بھی کچھ معاملات میں اس کے سٹوڈنٹس ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر شخص اپنی اپنی اسٹیٹس کو پہچانے اور وہ یہ جانے کہ کون کون میری بات سنتنے پہ مجبور ہے یعنی کون کون میرے انڈر میں آتا ہے جب ماں کے انڈر میں بچے آتے ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے حاکم ہے گویا کے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماں تحت افراد کے بارے میں سوال ہوگا ماں تحت جو اس کے انڈر میں آتے ہیں لوگ کسی آفیس کے اندر ہو کوئی باس ہے تو اس کے انڈر میں کوئی مینجر ہے تو اس کے انڈر میں آتے ہیں یا بادشاہ ہے ملک کا نچلے لیبل سے لے کے اوپر کے ٹاپ لیبل تک چلے جائیں ملک کا بادشاہ ہے تو یہ جو دیکھیں کسی نہ کسی انداز میں ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی باتوں میں حاکم ہوتا ہے اور جو ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ڈیپینڈنٹس جو ہوتے ہیں ہمارے وہ ریایہ کہلاتے ہیں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ریایہ سے کیا مراد ہے اب ایک ماں کے بچے ہیں نا ابو تو آفیس گئے ہوئے ہیں اب سارا دن وہاں اپنے بچوں کو پال رہی ہے تو بچوں نے ماں کی فرماورداری کرنی ہے ورنہ امی ماریں گی یا سختی کریں گی تو وہ بچے پھر اس ماں کے ریایہ ہو گئے ایک مثال سمجھانے کے لیے تو پھر ماں حاکم بھی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حاکم اپنی ریایہ کا ذمہ دار ہے ان معنوں میں کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا شوہر یعنی مرد اپنے اہل خانہ کا اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی پورے گھر کی ذمہ دار ہے اس سے اس گھر کے مطالق اس گھر کے معاملات کے مطالق جو اس کے اوپر چھوڑے گئے تھے ان سے مطالق پوچھا جائے گا حتیٰ کہ بعض ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں جیسے ایک آقا ہے اور ایک اس کا خادم ہے اب خادم کو یوں سمجھ لیں کہ ہماری میٹ جو ہوتی ہے کام والی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے اور بھی جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے یا ہمارے گاڑی صاحب کرنے والے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ہم بھی ان کے معاملے میں جواب دیں ہوں گے لیکن یہاں پر فرمایا ہے کہ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اب خادم کی بھی ذمہ داری ہے یہاں پہ آئے گا نا دیکھیں کہ خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ٹھیک ہے اب میری گاڑی میرا ڈرائیور لے کر لے کے جاتا ہے تو میں تو اس کی مطلب جان مال اور عزت کی حفاظت جتنی جتنی کر سکتا ہوں تو میں اس کی کروں گا لیکن وہ بھی تو ذمہ دار ہے وہ خود میرے مال کا محافظ ہے تو اس سے بھی میرے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی الغرص تم میں سے ہر ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحد کے افراد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی تو یہ سوال اس کے اندر قائم کیا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا ریایت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں کہیں ہم ان کے ساتھ کوئی نائنصافی تو نہیں کر رہے ہوتے کہیں ہمارے کہیں جان بوچھ کے تو نہیں کرتا کوئی لیکن کچھ کرتے ہوں گے افساسوں کے اتنے کیس آ رہے ہیں سسوروں کے اتنے کیس آ رہے ہیں کہ ظلم کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں دیکھو بیٹا جسے اللہ نے کسی ریایہ کا نگران بنایا ہے بڑا بنایا ہے کسی کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا برائی کا معاملہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کسی بڑی یہ وعید ہے جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پائے گا اور جس حاکم کا انتقال اس حال میں ہوا اب حاکم کا مطلب میں بتا چکا ہوں اس حال میں ہوا کہ اس نے اپنی ریایہ کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا تھا تو اللہ تعالیہ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا اور جو حاکم اپنی ریایہ کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لے گا وہ جہنمی ہے یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری میں میں نے ابھی پڑھایا میں صحیح بخاری میں یہ پہلی والی جو حدیث تھی کہ اگر نگران کسی کو بنایا ہے کسی کو بڑا بنایا ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو اہمیت دی ہے اور وہ پھر ان کے ساتھ بھلائی نہ کرے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6731 اب یہ ریفرنسز دیکھنا نا انٹرنیشنل ریفرنس سٹینڈرڈ ریفرنس پرانے ریفرنس یہ سارے طریقے تو میں نے آپ کو سکھائے میں کہ آپ نے کیسے حدیث کو تلاش کرنا ہے اگلی حدیث اس کا حدیث نمبر 303 ہے سوال نمبر 42 ہے اور سوال یہ قائم کیا گیا ہے کہ کتنے سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے کتنے سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے پہلے حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں اس حدیث کا جو ریفرنسز سننے بھی دعوت میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر 495 ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور حضور اکرم یہ حدیث جن سے روایت ہے ان کا نام یہاں پر لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اچھا یہی جو حدیث ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی کہ 303 تو اس میں 303 اور 304 بھی شامل کر لیں میں خود ابھی کرتا ہوں بلکہ 304 بھی اس میں شامل پہلے اس کو ذرا اتنا حصہ دکھا دیکھا ہوں جتنا حصہ ہمیں چاہیے کیونکہ بعد میں ایک سوال اور قائم ہونے والا ہے اسی حدیث سے متعلق نماز نہ پڑھنے پر بچے کو کس طرح اور کتنا مارنے کا حکم ہے یہ سوال بھی اس میں ہم شامل کریں گے اس کا حوالہ وہ آپ کو دکھا دیا یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے حدیث کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ تمہاری اولاد جب سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو سات سال کی عمر میں اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور انہیں الگ الگ سلاو ہاں اور اسی کے بعد ایک اور حدیث آ رہی ہے یہ حدیث اس کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے پہلے اولی حدیث میں آیا تھا نماز کا حکم دو اولی حدیث میں آیا کہ نماز سکھاؤ اور جب دس سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑے تو اسے مارو پہلے والی حدیث میں مارنے کے ساتھ تھا الگ الگ سلانے کا حکم تھا اور اولی حدیث کے اندر آیا کہ اسے مارو تو پہلے تو یہ پتہ چلے کہ سات سال کی عمر میں اگر بچے کو نماز سکھائی جائے گی اور پھر وہ حکم دیا جائے گا اور دس سال کی عمر تک پہنچ کر وہ اگر پھر نماز نہیں پڑے گا تو پہلے یہ پتہ چلے کہ نماز فرض کب ہوتی ہے بچوں پر مارنے کی بات تو بات کی بات ہے دیکھیں جہاں پہ میں نے اس بات کو اس طرح سے انداز میں لکھا ہے کہ شریعت نے اسلام نے نماز اور دیگر احکام شریعہ جتنے بھی احکامات ہیں نماز کے ان کی فرضیت کا مدار بلوغت بلوغت پر رکھا ہے یعنی اس کو آسان الفاظ میں ہے کہ فرض ہونا اسلام کا کوئی حکم کسی پر فرض ہونا اس کا تعلق بلوغت پر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بالک ہو چکا کے نہیں ہو چکا اچھا اب بلوغت یعنی ایڈلٹ ہو جانا اس کا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ علامات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لکھا ہے کہ بلوغت کا مدار علامات بلوغت ظاہر ہونے پر ہے ظاہر ہونے پر لڑکی میں جب بلوغت کی کوئی علامت حیث یا حمل وغیرہ ظاہر ہو جائے تو وہ بالک سمجھے جائے گی اور لڑکے میں جب بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے انزال وغیرہ ظاہر ہو جائے تو وہ بالک سمجھا جائے گا لیکن کیا ایسا سات سال کی عمر میں ہوتا ہے یا دس سال کی عمر میں ہوتا ہے تو دیکھیں اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تو چاند کے تاریخوں کے حصاب سے جو یہاں لکھا ہوگا اگر بلوت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو اگر نہ ہو تو پھر قمری حساب سے پندرہ سال کی عمر مکمل ہوگی تو قمری حساب سے پندرہ سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد انہیں بالک سمجھا جائے گا اور ان پر نماز فرض ہو جائے گی تو لہٰذا ہر شخص کو اپنا پتہ ہے کہ کیا پندرہ سال کی عمر میں وہ بالک ہوا تھا کہ چودہ سال کی کہ تیرہ سال کی کہ بارہ سال کی عمر میں یا گیارہ سال کی عمر میں جس طرح سے بھی وہ عطا اس کو اپنا پتہ ہے اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور اس نے روزیں چھوڑے ہوئے ہیں اور اس نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں تو اب وہ حساب لگانا چاہتا ہے تو پھر وہ ظاہر سے بعد اس کو یہ اپنی بلوغت کا یاد نہیں ہے یا والدین کو بھی یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ کمری حساب سے نہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ اس کی جیسے کوئی ڈیٹ آف برت اگر اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میری ڈیٹ آف برت ہے کونسی والی ڈیٹ آف برت تو پتہ ہی ہوتی ہے سب کو لیکن اس وقت جب وہ پیدا ہوا تھا اس کی ڈیٹ آف برت جو تھی اس وقت چاند کی کونسی تاریخ تھی اور سال کون سا تھا اسلامی کلینڈر کے حساب سے تو اسلامی کلینڈر اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اسلامی کلینڈر کے حساب سے کیا ڈیٹ تھی تب سے آپ نے اپنی پندرہ سال کی عمر کو کاؤنٹ کرنا ہے جی تو پھر تب سے آپ نے شروع کرنا ہے اپنی قضا نمازیں مقرد پڑھنی شروع کرنی ہے دوسرا سوال ہے یہ لکھا ہے نا کہ حدیث میں فرمانا ہے کہ جب بچہ بھئی جب پندرہ سال کی عمر میں یا اگر لڑکی جو ہے وہ بارہ سال کی عمر میں بالک ہوئی تو اس کے باپ کو تو یہ حکم تھا کہ ساٹ سال کی عمر میں اس کو نماز سکھاؤ آدھی بنا دو سات سال آٹ سال نو سال اب یہ تین سال ہو گئے تین سال میں تو نماز سیکھ سکتے تھے تین سال میں تو نماز پڑھنے کی عادت بن سکتی تھی وہ عادت بن گئی اب اس کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھا سات سال کی عمر میں دیکھیں نا تو عادت پڑھنے کے بعد نماز سے معنوس ہو جانے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عادت بنی نہیں ہے یعنی دس سال کی عمر میں بچوں کی بستر الگ کروا دیئے اور یہ جو نماز نا پڑھنے کی صورت میں انہیں ماننے کی وجہ ہے نا دراصل وجہ کیا ہے عدب تو سکھانا ہے نا عدب سکھانا ہے شریعت کے اوپر جو عمل کرنا ہے اس کی عادت بنانی ہے تاکہ وہ حلال کام اختیار کریں اور حرام سے بچیں اب جواب دیتے ہیں کہ نماز نا پڑھنے پر بچے کو کس طرح اور کتنا مارنے کا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ دیکھئے اتنا زیادہ مارنا کہ بچہ زخمی ہو جائے یہ تو حرام ہے چہرے پہ مارنا یہ حرام ہے جسم کی کسی دوسرے عصے پر جیسے پیٹ پہ مارنا یہ تو جائز ہے ہے لیکن کسی چیز سے مارنا کسی لکڑی سے مارنا یہ منع ہے کسی اور چیز کو اٹھا کے مارنا وہ اس سے منع ہے ہاتھ سے بس صرف مار سکتا ہے اس کا تو یہ جواب ہے تو لہٰذا ایسا نہ کرو کہ تم ظلم کرنے والے بن جاؤ اور تمہارے جو اولاد ہیں وہ تم سے ڈرنے لگیں اور وہ تمہاری عرات جو ہے وہ تمہاری عزت نہ کریں بلکہ وہ تم سے ڈر رہے ہوں تو گھر کے اندر بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑتا تھا تب مارنا تھا تب مارنا تھا ایسے تھوڑی اب وہ بچے بعض مرتبت سہمیں سہمیں رہتے ہیں کہ اببو آ جائیں گے تو پھر وہ جب اببو آتے ہیں تو گھر میں سارے ادھر ادھر کونوں میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح کا ظالم نہیں بننا چاہیے جہاں جہاں پہ اجازت ہے وہاں وہاں پر ہی مارنا چاہیے اسی حد تک مارنا چاہیے کسی چیز کے ذریعے سے مارنا نہیں چاہیے اگر کرے گا ایسا مارے گا لکڑی اٹھا کے بیٹ بلہ اٹھا کے مار دیا تو ظالم ہے اور پھر وہی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے کیونکہ وہ ریایہ تھی نا اس کی اور ریایہ کے معاملے میں بھلائی نہیں کی تو فرمایا ہے کہ پھر ایسا شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا کلئر فرما دیا کہ جہنمی ہے دوسری حدیث میں فرمایا جہنمی ہے اگلی حدیث کا تعلق صحیح بخاری سے ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6014 ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری میں انہوں نے امام بخاری نے ایک کتاب قائم کی اخلاق اس کے بیان میں اور اس کے بعد پھر پڑوسی کے حقوق کا بیان ہے پڑوسی کے حقوق سے متعلق جو امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں اس کا نمبر ہے 6014 اور ہماری ریاض صلیح میں یہ حدیث جو ہے 305 ہے 305 حدیث میں کیا فرمایا ہے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے سے کیا مراد ہے ہمسائے یعنی پڑوسی حضور صلیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراست میں شریک نہ کر دیں جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تعقید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیں گے اب دیکھیں کہ قریب کے ہمسائے اب وارث بنانا پہلے پڑوسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں قریب کے ہوتے ہیں ایک دور کے ہوتے ہیں جیسے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بلکل ملا ہوا ہو ایک تو وہ ہو گیا اب بلکل ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف اور بائیں طرف ملا ہوا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا یہ تو ہو گئے قریب کے پڑوسی اچھا اب دور کے جو پڑوسی ہے نا ان سے مراد وہ ہے جو کہ آپ کے محلے دار ہیں اب برابر والا جو مکان تھا تو اس کے برابر والا بھی تو مکان ہوگا نا تو اس طرح وہ اور یا سامنے والا مکان یا پھر دوسری گلی میں رہتا ہے یا پچھلی گلی میں رہتا ہے تو اس طرح سے اور وہ محلہ پورا ایک ہی ہے تو دور کا وہ ہے پھر دور سے مراد یہ ہوا ہے کہ وہ محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہ ہو دیوار دیوار سے ملی بھی نہ ہو یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ایک بات یہ ہے اگر آپ کے محلے میں آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے لیکن وہ بے شک اس کا گھر آپ کے گھر سے نہیں ملا ہوا تو پہلے وہ قریب کا پڑوسی ہوا اور جو صرف پڑوسی ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے اس سے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو وہ دور کام سایا ہو گیا تو اب دیکھیں جو پڑوسی ایک یہ بھی ایک ذہن میں کونسپ رکھیں جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی کیونکہ ایسے علاقوں میں بھی رہ رہے ہوتے کہ آس پاس غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو اب اس میں اسلام کو ترجیح کی جائے گی نا کہ اگر غیر مسلم بھی رہتے ہوں گے تو اب اگر برابر والا گھر وہ ملا ہوا ہے جس سے وہ غیر مسلم ہے لیکن جس سے گھر ملا ہوا نہیں محلے میں ہے وہ بھی تو پڑوسی ہے نا تو لیکن ہے وہ مسلمان اس مسلمان والے گھر کو کہا جائے گا کہ یہ ہمارا قریب کا ہمسایا ہے یہ ہمارا قریب کا پڑوسی ہے اور جو صرف پڑوسی ہی ہو لیکن وہ غیر مسلم ہو تو غیر مسلم والے کو کہا جائے گا کہ یہ دور کا ہمسایا ہے ابھی ہم اس کے آکامات پڑھیں گے کہ ان کی کیا کیا فضیلت ہے اور ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا رشاد فرمایا گیا اتنا تو رشاد فرما دیا کہ وراست میں ہی شریک نہ کر دیں ایک بات دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ وارث سے کیا مراد ہے وراست کیا ہوتی ہے وارث کون ہوتا ہے دیکھئے جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو ظاہر سے بہتے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے یا بینک بیلنس ہوتا ہے یا جو بھی اس کے استعمال کی ساری چیزیں ہوتی ہیں گاڑی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ کم مال ہو چاہے زیادہ مال ہو جتنا بھی ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتہ داروں کی فہرس فراہم کی ہے کہ ان لوگوں کو وہ مال دیا جائے گا اور اس فارمولے کے تحت تقسیم کیا جائے گا ہے نا تو وہ مال جن کو تقسیم کیا جائے گا اس فارمولے کے تحت وہ لوگ وارث کہلاتے ہیں وہ لوگ وارث ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں بڑا ٹاپک ہے کہ جیسے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بیٹے اور بیٹی کو اس کا حصہ ملتا ہے اور بیوی کو ملتا ہے بیوی جو کہ بیوہ ہو گئی تو اب فرض کریں کہ کسی کے کسی کا انتقال ہوا اس کی ایک بیوی تھی ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی تو اب اس کا جو مال ہے اس کے تین وارث ہوئے اور کوئی تھا ہی نہیں بس یہ ہی تھے تو اب اس کے تین وارث ہوئے ان کو یہ مال ملے گا بیوی کو کتنا ملے گا بیٹے کو کتنا بیٹی کو کتنا یہ ذائر سے باتیں انشاءاللہ وراست کے مسائل میں ہم پڑھیں گے اب جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے نمبر 172 پہلے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت سعیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں اب میرے پاس جو حدیث آئی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمنو کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے تو قیلہ نے ارس کی گئی پوچھا گیا کہ من یا رسول اللہ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہیں ہے تو قولا فرمایا کہ یہ والی آپ کو یہی والی ملی ہے ہم لوگ صحیح حدیث پہ پہنچیں اور اس کے بعد پھر میرے پاس جو حدیث ہے کیونکہ میں تو ریاض السولین سے پڑھ رہا ہوں تو میرے پاس ریاض السولین میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے وہ فی روایت ان لی مسلمی یعنی پہلے فرمایا کہ وہ کون ہے وہ شخص تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو انہوں نے ترجمہ یہاں پہ لکھا جس کی عیزہ رسانی سے یعنی عیزہ پہنچانے والی عادت سے عیزہ پہنچانے سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو یہ تو تھی وہ حدیث ٹھیک ہے صحیح بخاری کے اندر یہ یہاں تک کے الفاظ ہیں جبکہ صحیح مسلم کے اندر ایک جملے کا اور اضافہ ہے اور وہ یہ ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمُنُوا یہ صحیح مسلم کے اندر ایک اور بھی اس کا ایک ریفنس آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر یہاں پہ نیچے مل جاتا تو وہ میں آپ کو دکھاتا اس میں لکھا ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مَلَا يَأْمَنُوا جَارُهُ بَوَائِقَهُوا یہ والے جو الفاظ ہیں یہ میں نے ابھی یہ پڑھے یہ اب اصل میں یہ جو اس کو میں ہائلائٹ کرتا ہوں تو یہ اور ڈیم ہو جاتا ہے اور نظر نہیں آتا ہائلائٹ کرنے سے پہلے تو پھر کچھ نہ کچھ ساپ نظر آ رہا تھا تو اب دیکھیں ہرگز وہ مومن نہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں پڑوسیوں سے لڑ جاتے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ جھگڑے کر جاتے ہیں یہاں پہ اس کو لے آئیں مومن نہ ہونے کا مطلب کیا ہے اس حدیث میں کیا اگر کسی کا کسی نے اپنے پڑوسی پہ ظلم کیا ہے یا اگر اس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے بہت سے ہوتے ہیں بڑے بڑے پھڑے بعض قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں بعض مرتبہ تو ایسے پڑوسی ٹکر جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب تم جاؤ کہیں مکان خریدنے کے لئے کہیں گھر لینے کے لئے چاہے خریدنے کے لئے چاہے قرائے پہ لینے کے لئے تو پہلے جان لو کہ تمہارے اس پڑوسی کون ہوں گے اگر تمہیں فتنہ فساد والے پڑوسیوں کا پتہ چلے تو وہاں پر رہائش اختیار نہ کرو اور یہ جو اب یہ نا مومن ہی نہیں تو کیا اگر کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے گا تو کیا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ فرمایا تو اب دیکھیں اس میں کبھی بھی اگر آپ کو کوئی بھی حدیث ایسی ملتی ہے جس میں کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں یعنی گویا کہ وہ ایمان ہی نہیں لائیا تو اس میں کیا مقصد کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کی مراد کیا ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف دینے والے کے کامل مومن ہونے پر فرمایا ہے ایک ہوتا ہے مومن جو کہ کامل مومن ہوتا ہے یعنی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے کامل کمپلیٹ ایمان ہوتا ہے تو جب کبھی بھی ایسا ہے نا جیسے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو جس وقت وہ قتل کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا یا کوئی شخص اگر زینہ کرتا ہے تو جب تک وہ زینہ کر رہا ہوتا ہے تب تک وہ مومن نہیں رہتا تو مومن نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایمان اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے اگر وہ اس حالت میں انتقال کر گیا تو پھر اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا اور کامل کامل کا جو یہ ورڈ ہے نا کامل یعنی مومن یہ سوال تھا مومن نہ ہونے کا کیا مطلب ہے مومن نہ ہونے کا مطلب ہے کامل مومن نہ ہونا پہلے دیکھیں جو یہ بات یہ جو فرمائی کہ پہلے تین مرتبہ قسم کھائی پہلے تین مرتبہ یہ بات کہی کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں پھر جب پوچھا کسی نے تیلا ان سے پوچھا گیا تب بتایا کہ وہ شخص مومن نہیں کامل مومن نہیں اس کے ایمان میں کمزوری ہے اس کے ایمان میں کمی ہے کہ جس کا پوڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کے چاہے وہ پوڑوسی ہو چاہے وہ پوڑوسی نہ ہو ہر شریر کے شر سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے محفوظ فرمائے فرمائے کہ وہ مومن نہیں جس کا پوڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو یہ کیوں ہے ایسی بات تاکہ سننے والوں کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کیونکہ جو بات انتظار اور پوچھنے کے بعد معلوم ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ پڑوسی سے پھر پڑوسی کو عذیت دینے سے بچے گا اور ایمان کے پھر عالی درجات کی طرف آئے گا اس جس سے باز آ جائے گا جس سے اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اچھا پھر یہ بھی تو فرمایت ہے کہ وہ ہر کس جنت میں نہیں جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اگر ایمان کسی کا کامل نہیں ہوتا تو کیا وہ ہر کس جنت میں نہیں جائے گا دیکھیں احساس میں جب کبھی بھی حدیث میں ایسی بات آپ کو ملے گی تو آپ اس وقت جیسے کہ پڑوسی کی جو ہے وہ فتنہ انگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں تھا تنگ تھا پریشان تھا اور تو کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ یدکل الجنتہ فرمایا تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کامیاب لوگ جو کامیاب سے مراد نیک متقی لوگ جب وہ اپنے قیامت والے دن حساب اور کتاب جب ہو چکا ہوگا اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہم لوگ تو کامیاب لوگوں کے لئے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو یہ جو پڑوسی کو عذیت دینے والا ہے جس کے بارے میں فرمائے کہ لا یدکل الجنتہ تو یہ شخص اس وقت ان کے ساتھ داخل نہیں ہوگا جنت میں ہاں یہ مطلب ہے بلکہ اس کا جو داخلہ ہے نا وہ سب سے پہلے کام ہوگا جہنب میں جہنب میں گناہوں کی سزا پوری کرے گا اور سزا پوری ہونے تک اس کے جنت میں بھیجنے والے کام کو اللہ تعالیٰ اور موخر کر دیا جائے گا اب یہ بھی ممکن ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے تو اس صورت میں تو وہ پھر جہنب میں نہیں جائے گا اگر معاف کر دیا گیا فرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کھڑا کر دیا یہ پڑوسی ہے تھا اس نے اس کو مارا تھا تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ اگر تم اس کو معاف کرتے ہو کیا تم اس کو معاف کرنا چاہتے ہو تو اگر اس نے معاف کر دے کہ اچھے چلو ٹھیک ہے قیامت والے دن کھڑے ہو گے میں نے معاف کیا تو پھر اگر معاف کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے اگر تو پھر تو وہ جہنب میں نہیں جائے گا پھر وہ جنت میں چلے جائے گا اب حدیث آئے گی 308 اب جو حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کا ریفرنس ہے 6017 6017 اور ریاض السولین میں یہ حدیث ہمارے پاس 308 نمبر پر ہے تو پہلے ہم حدیث کا یہ ترجمہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو آسان اردو میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے مسلمان عورتوں آپ دیکھو کس کو خطاب فرما رہے ہیں عورتوں کو کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کی دی ہوئی چیز کو حکیر نہ جانے اگرچہ کہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو کھر سے مراد پایا ہوتا ہے نا اس کا نچلا حصہ یہاں پہ فرماتے ہیں اے مسلمان عورتوں تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حدیہ میں جو حدیہ آتا ہے نا توفہ آتا ہے جیسے آپ نے پکایا کچھ تو آپ ایک پیالے میں کسی کو دے دیتے ہیں تو اب اگر کسی کے گھر سے کوئی سبزی آگئی تو اب یہ سوچا کہ اوہو ان کو یہی ملاتا ہمیں بھیجنے کے لیے ایسا نہیں کرو اچھا تو عورتوں سے ہی کیوں فرمایا ہے یہ سوال کیا رکھا ہے پہلے یہ دیکھیں سوال کیا پوچھا ہے عورتوں سے خطاب کی وجہ کیا ہے کیوں عورتوں سے فرمایا ہے یہ مردوں کو کیوں نہیں کہا کہ اے مسلمان مردوں تم بھی کسی کا دیا ہوا جو توفہ ہے اس کو جو ہے وہ حکارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو بلکہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا کرو یہاں پر اہم بات جو ہے نا دیکھیں یاد رکھیں کہ چیزوں میں نا عیب نکالنا انہیں حقیر جاننا یہ والی عادت ہے نا عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں ہاں کیڑے نکالنا چیزوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا مردوں میں نہیں ہوتی لیکن اسلام یہ بتاتا ہے اپنی جو اسلام نے جو ہے مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق کیا مرد کو تخلیق کیا تو پھر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو بتائی گئیں کہ عورت کی کیمسٹری میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں عیب نکالتی ہے دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں ہر عورت میں نہیں ہوتی تو عموماً عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کم تر جانتی ہیں تو اس لیے جو ہے یہاں بطور خاص عورتوں ہی کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ رشاد فرمایا ہے کہ ورنہ مردوں کو بھی یہی حکم ہے ہاں کہ وہ معمولی چیز کو حکیر جان کر اسے توفہ دینے سے نہ رکھیں آپ کو اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اوہو اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں گا تو وہ سوچے گا نہیں کہ یار یہی چیز ملیتی تو اگر سب لوگ ایسے سوچنے لگ جائے تو پھر توفہ دینے کر یہ واجی ختم ہو جائے گا ہے ایسے نہیں دے دو اور کسی نے دیا ہے تو لے لو دیتے وقت بھی خوشی سے دے دو اور لیتے وقت بھی خوشی سے لے لو کوئی بات نہیں ہے حدیث پاک میں یہ جو فرمایا گیا نا کہ اگرچہ وہ بکری کا کھور ہی جو ہے نا حدیعہ میں ہو یہ اصل میں اس کو یہ مثال جب دی جاتی ہے نا کبھی کسی چیز کی اگر کم تر چیز کی مثال دینی ہوتی ہے تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہو فرمایا ہے آسانی سے جو چیز بھی حدیعہ کر سکتے ہو وہ کرو کسی چیز کو عقید جانتے ہوگے اس کو روکو مت تمہیں پاس شاید ضائع ہو جائے اگر تم اس کو کم تر سمجھ رہو تم نے استعمال نہیں کیا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے سڑ جائے گی خراب ہو جائے گی دے دو یاد کسی کو تو حقیقتاً یہاں پہ بکری کا کھور مراد نہیں ہے یہ جو لکھا تھا حدیث میں یہ جو لکھا ہے خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو یہ یہاں بکری کا پایا مراد نہیں ہے ابھی تو خیر بکری کے پایا بہت مشہور ہیں اور بکری کے پایا بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو ہر وقت جس دور کے اندر جس چیز کو کم تر جانا جاتا تھا جاتا ہوگا اگر تو مثال دینے کے لیے وہی چیز لائے جائے گی نا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو مثال بھنڈی کی دے دوں کہ اگر کسی کے گھر سے اگر آپ کے گھر بھنڈی پکی ہے تو آپ بھنڈی کسی کو نہ دیں تو آپ بولیں گے سر بھنڈی تو بڑی مہنگی ہے سر بھنڈی تو بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے الگ ہے کسی چیز کو حکیر جاننا یہ حرام قرار دیا ہے کہ جو موجود ہو اس کے اعتبار سے حدیع کر دو کیونکہ دیکھو نا جار کچھ نہ دینے سے دینا تو بہتر ہے کے نہیں دیتے دیتے رہنا چاہیے دیتے لیتے رہنا چاہیے مطلب پہلے میں نے کہا دیتے دیتے رہنا چاہیے تو دیتے دیتے رہنا چاہیے دو مرتبہ دینا ہو گیا اور دیتے لینے رہنا چاہیے تو اس مطلب تین مرتبہ دینا ہو گیا اور ایک مرتبہ لینا ہو گیا اور لینے سے ایک منع بھی نہیں کرنا چاہیے یا گھر میں بیٹھ کے جو نا باتیں نہیں کرنی چاہیے دیکھو انہوں نے یہ کیا دیا ان کو دیکھو انہوں نے یہ کیا دے دیا یا شادی بیہا کے اندر لفافیں ملے تو کسی نے کم پیسے رکھ کے دیئے یا کسی نے گفت پیک وغیرہ کر کے دیا تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ان کو دیکھو یہی ملا تھا ہمیں دینے کے لیے اس سے منع کیا ہے عورتیں کرتی ہوں گی زیادہ تر اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کو مخاطب فرمایا کہ عورتوں سے خطاب کی کیا وجہ ہے بتا دیا آپ کو یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اس کے بعد حدیث نمبر 309 کی طرف چلیں گے اگلے سبق میں